موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے ہم نے پچھلے موٹیول میں کسی میں کپیسٹی بیلڈنگ کے حوالے سے بات کی کہ سوشل انڈرپنیورشپ کے لیٹریچر میں بعض آخرز کے خیال میں کپیسٹی بیلڈنگ جو ہے وہ سکیلنگ کا پری ریکوزٹ ہے کہ پہلے آرگنیزیشن کی سوشل انڈرپرائز کی کپیسٹی بیلڈ ہوگی تو وہ سکیل کر سکے گا لیکن بعض دوسرے آخرز اور سکولرز کے خیال میں کپیسٹی بیلڈنگ جو ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے جیسے جیسے سکیلنگ ہوتی ہے ساتھ ساتھ کپیسٹی بیلڈ ہوتی ہے یا کپیسٹی بیلڈنگ کے ساتھ سکیلنگ ہوتی جاتی ہے بلکل اسی طرح دو اور سٹریٹیجیز ہیں مارکٹنگ اور نیٹ ورکنگ ان کے بارے میں اگین ڈی بیٹ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود گروت سٹریٹیجیز ہیں اور بعض کولرز کا خیال ہے کہ یہ گروت سٹریٹیجیز نہیں ہیں بلکہ سکیلنگ انہینسر ہیں کہ ایک دفعہ جب کوئی سوشل انٹرپرائز جو ہے اس کی سکیلنگ یا گروت شروع ہو جاتی ہے تو اس کو انہینس کرنے کے لیے جو سٹریٹیجیز یا ٹیکنیکز یوز کی جاتی ہیں یہ وہ ہیں پہلے ہم مارکٹنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مارکٹنگ جو ہے وہ کسی بھی سوشل انٹرپرائز جو ہے اس کی آئیڈنٹیٹی اس کے سروائیول اس کی ایکسپینشن کے لیے ضروری ہے افکورس سوشل انٹرپنیوز اور سوشل ونچرز جو ہیں وہ کوئی پروڈکٹس اور سروسز ڈیلیور کر رہے ہیں ان کی ایک مارکٹ ہے وہ ٹیڈیشنل مارکٹ ہو سکتی ہے جہاں کسٹمر پے کر کے کوئی پروڈکٹ لیتے ہی اور وہ تھوڑی انفارمل یا ایک ڈیفرنٹ مارکٹ ہو سکتی ہے جہاں بینیفیشریز پے نہیں کرتے کوئی اور مسلان ڈونیشن کے ذریعے سے اس پروڈکٹ یا سروس کو یا سبسیڈی کے ذریعے سے پے کیا جاتا ہے لیکن بہرحال مارکٹ پرنسپلز وہی رہتے ہیں تو کسی بھی سوشل انٹرپرائز کو سکیل اپ کرنے کے لیے اس کی گروہد کے لیے ایک اچھا مارکٹ پلین جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس مارکٹ پلین کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین تی ایلیمنٹس ہیں نمبر ون مارکٹ انیلیسز سوشل انٹرپنیور کو اپنی مارکٹ کا انیلیسز کرنے کی ضرورت ہے سادہ لفظوں میں یہ کہ اس کے بینیفیشریز کون لوگ ہیں ان کے ڈیموگریفکس کیا ہیں ان کے کریکٹریسٹکس کیا ہیں ان کے کون سے بیہیویرز جو ہیں وہ ان کو ہماری پروڈک یا سروس کا بینیفیشری بناتے ہیں فار این اگزامپل اگر آپ چائلڈ کیر کا کام کر رہے ہیں تو بجائے ایک امبرینا ٹرم چائلڈ کیر یوز کرنے کے دیکھنے کی ضرورت ہوگی سروسز کو سپیسیفائی کرنے کے لیے ان کو بہتر مارکٹ کرنے کے لیے کہ کون مختلف قسم کی پپولیشنز جو ہیں وہ چائلڈ کیر کی ساویس لیتی ہیں ہاؤس وائفز ہو سکتی ہیں جو کام کے پریشر کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو چائلڈ کیر میں بھیجتی ہیں یا پھر وہ خود بچوں کو پری جو سکول ٹریننگ ہے وہ نہیں دے سکتی اس کے لیے بھیجتی ہیں ورکنگ ویمن ہو سکتی ہیں جو کام پہ جاتے ہوئے اپنے بچے کو ڈے کیر میں چھوڑتی ہیں اور شام کو واپس لیتی ہیں سنگل پیرنٹ مرد یا عورت ہو سکتے ہیں جو اپنے بچوں کو کے لیے ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں چائلڈ کیرے ہو پر تو ان سب کی جو مارکٹ نیڈ ہے ان سب کی جو ساویسز نیڈز ہیں وہ مختلف ہیں سوشل اینٹرپنیور جو ہے وہ اس صورت میں کامیاب ہوگا اس کی پروڈکٹ یا ساویس اس صورت میں کامیاب ہوگی وہ مارکٹ اس صورت میں کیپچر کر سکتا ہے جب وہ ان سب کریکٹریسٹکس کو الگ الگ کر کے سپیسیفک ٹو دیر نیڈز سوشز جو ہے وہ پروائیڈ کر سکے کہ اس میں جیسے ٹائم فلیکسیبل ہوں کہ اتنے گھنٹے کے لیے آپ شورٹم کے لیے بچا چھوڑ سکتے ہیں اس میں سوش سپیسیفیکیشنز ہوں کہ صرف کیر چاہیے یا لیٹریسی اور ٹیچنگ جو ٹریننگ ہے وہ بھی چاہیے اس میں اور مختلف قسم کی سپیسیفیکیشنز ہو سکتی ہیں جس میں سبسیڈیز ہیں جو سنگل پیرنٹس ہیں انہیں ہو سکتا ہے وہ اتنی فی نہ پی کر سکتے ہو لیکن پورا دن چھوڑنا ان کی مجبوری ہے تو ان کو سبسیڈی فراہم کرنا جو ہیوزر فی پی کر سکتے ہیں ان سے پوری فی تو یہ مختلف قسم کی سپیسیفیکیشنز ہوں گی یہ مارکٹ انیلیسیز جو ہے وہ انٹرپنیور کرتا ہے تو اس کی ساویس جو ہے وہ افیکٹیو لی ڈیلیور ہو سکتی ہے دوسرا کی ایلیمنٹ مارکٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کمپٹیٹیو انالیسیز ہے سادہ لفظوں میں سوشل انٹرپنیور کو یہ دیکھنا ہے what is unique about their product اور ساویس ان کی ساویس میں ایسا کیا ہے کہ لوگ ان کی پروڈکٹ یا ساویس کو پریفر کریں کسی اور جو مارکٹ میں آلٹرنیٹیو ہے اس کی نسبت پچھلے کسی موڈیول میں ہم نے اسے سوشل ویلیو پروپوزیشن کا نام دیا تھا ایس وی پی جی تو مارکٹ انالیسیز بسیکلی ایس وی پی کا انالیسیز ہے کہ ہماری جو پروڈکٹس یا ساویسز ہیں ان کی ویلیو کیا ہے ان میں کیا ایسا یونیک ہے کہ لوگ ان کو avail کرنا چاہیں گے تیسرا کی ایلیمنٹ جو ہے مارکٹنگ کے حوالے سے وہ ایک cause related مارکٹنگ سٹریٹیجی ہے بسنسز میں یہ اتنا عام نہیں ہے سوشل انٹرپنیورشپ کے حوالے سے اگر مارکٹنگ جو ہے اس کی اکیلی فارم کا ایک کا ذکر کرنا پڑے تو وہ cause related مارکٹنگ سٹریٹیجی ہوگی کہ وہ مشن جس کے لیے سوشل انٹرپرائز شروع کیا گیا اس کو پیس بنا کر اس کو ہائیلائٹ کر کے مارکٹنگ کی جائے اپنی پروڈکٹس اور ساویسز کی کہ اگر آپ ہماری ساویسز یوز کرتے ہیں یا پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو بسیکلی آپ کس cause میں contribute کر رہے ہوں گے beneficiaries ہو سکتا ہے paying customers نہ ہوں even اگر وہ paying customers بھی ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ satisfaction کا باعث ہوگا کہ جو service انہیں مل رہی ہے وہ directly کسی cause کو جو ہے وہ contribute کرتی ہے جس سے پورے معاشرے کی بہتری ممکن ہے خاص طور پر social اور environmental جو products اور services ہیں ان میں cause related marketing جو ہے وہ بہت important ہے جو non-profit structures ہیں ان کے لیے خاص طور پر marketing strategies جو ہیں وہ scaling کے حوالے سے بہت important ہو جاتی ہیں کیونکہ basically وہ profit کے لیے نہیں وہ cause میں contribute کرنے کے لیے وہ mission کو آگے بڑھانے کے لیے scaling کر رہے ہیں ایسے میں اگر لوگوں کو ان کی product یا service کے بارے میں awareness نہیں ہوں گی وہ اس کی proper marketing نہیں کر سکیں گے تو وہ scale نہیں کر سکتے Thank you